ہلو ایوروان ہمارا آج کا لیکچر ریکمینڈر سسٹمز کے بارے میں ہے ریکمینڈر سسٹمز ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ آج کل ہم موسٹلی جو بھی اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں انفرمیشن اوورلوڈ کا پرابلم ہم فیز کرتے ہیں کہ بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں اور اس میں سے اپنے پریفرنسز یا اپنی چوائس کی چیز ایڈنٹیفائی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے ریکمینڈر سسٹمز ہمیں اس پرابلم کو ریزولف کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ہمیں ہزاروں میں سے اپنی پسند نہیں ڈونڈنی پڑتی بلکہ ہمیں کچھ لیمیٹڈ آئیٹمز یا پروڈکس ویڈیوز فرینڈز ریکمینڈ ہوتے ہیں جس میں ہم آسانی سے اپنی چوائس جو ہے وہ میک کر سکتے ہیں سو مین اوبجیکٹیو ریکمینڈر سسٹمز کا یہی ہے کہ ہمارے پریفرنسز کو ہماری پاسٹ ہسٹری سے ہمارے لائکس ڈسلائکس کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہے اور فیچر میں جو ہیج بلک آف پروڈکس ہیں جو ہم نے ابھی نہیں یوز کیے ہوئے اس میں خود سے پریڈیکٹ کرتا ہے کہ کون سے پروڈکس ہمارے لئے زیادہ فیوریبل ہوں گے سو مین جو اوبجیکٹیو ہے جس چیز کو یہ آٹومیٹ کرتا ہے وہ ہماری ڈیسیجن میکنگ ہے جیسے ہم نے بات کی کہ ہمارے لئے ڈیسیجن اس لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اپشنز زیادہ ہوتے ہیں اور سمٹائمز ہمیں خود بھی اپنے چوائسز کا نہیں پتا ہوتا ہم اس کو کلیرلی پورٹری نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس بہت سارے اپشنز ہیں بہت ساری پروپرٹیز فیچرز کا آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا سو اس وجہ سے آپ کے لئے یہ ڈیسیجن میک کرنا کافی مشکل ہوتا ہے سمٹائمز you like a camera you are not exactly sure انس کی کونسی چیزیں آپ کو پسند ہیں but still you have liking for a specific type of camera تو اگر آپ نے past history میں پہلے سے اس کو like کیا ہوا ہے so the model is going to recognize that اور وہ خود سے پروپرٹیز میچ کر کے آپ کو similar items جو ہیں وہ recommend کرے گا where should I spend my holiday so again if you are on such a platform کے جو آپ کو holidays کے لئے مختلف destinations suggest کرتا ہے so based on what you liked and disliked in the past و آپ اس کی مطابق آپ کو وہ identify کرے گا کہ آپ کو ہلی areas زیادہ پسند ہیں آپ کو busy streets اور cities زیادہ پسند ہیں تو اس کا مطابق جو ہے آپ کو recommend کرے گا the same it goes for movies people you need to follow different articles that you should read تو یہ سارے چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے recommender سے سوارا آج کل تقریباً سارے بڑے platforms اگر آپ دیکھ لیں amazon, facebook, netflix یہ سارے recommender systems ہی use کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی پسند کے مطابق چیزیں recommend کر سکیں اور آپ کو limited items دے سکیں جس میں سے آپ کو decision making آپ کے لئے آسان ہو so جیسے ہم نے بات کی کہ main یہ problem کیوں arise ہوا recommender systems کا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ information overload ہے اور ہمارے لئے practically possible نہیں ہے کہ let's say میں نے اگر کچھ movies دیکھی ہیں so it's practically not possible for me to go through all the movies that I haven't seen in order to pick the one جو مجھے زیادہ بہتر لگے گی تو یہ کام manually میرے لئے possible نہیں ہے considering the high influx of movies جس rates سے نئی movies بن رہی ہیں اس طرح سے sometimes جیسے ہم نے بات کی کہ ہمیں خود بھی اتنا clear ideas نہیں ہوتے کہ ہمیں جو چیز پسند ہے اس کے main concentrates ہمیں پسند تھے but we liked something and we let the model decide کہ اس کے کیا properties تھے اور ہمیں future میں کیا چیزیں اچھی لگ سکتی ہیں and sometimes just out of laziness ہمارے لئے چونکہ it's more time consuming it's laborious تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ decision ہمارے اوپر آئے we let the model decide کہ وہ ہمارے لئے یہ کام کرے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ most of these models do not recommend just one product or service بلکہ وہ آپ کو top کے 10-15 recommend کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے لئے اس میں سے choose کرنا جو ہے وہ relatively آسان ہوتا ہے so the goal of the recommender system is to come up with a short list of items that fit users interests اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی service یا product اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے millions میں users ہوں گے تو اس وجہ سے ہر user کی interest کو individually cater کرنا ان کی interest کو individually meet کرنا ایک product کے لئے کافی مشکل ہو سکتا ہے تو یہ recommender system کی ایک service اس طرح کا provide کرتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ساری information جو ہے in the form of your experience with a product or a service وہ اس کو retain رکھتا ہے اور اس کے مطابق یہ کام جو ہے جو مشکل task ہے یہ ہمیں اس میں help کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم سارے millions of users جو ہیں ہر ایک کو اپنی interest کے مطابق products amazon پہ show ہوتے ہیں youtube پہ اپنی interest کے مطابق videos recommend ہوتے ہیں facebook پہ اپنی interest کے مطابق friends recommend ہوتے ہیں سو ہر ایک interest جو ہے وہ separately cater ہو رہی ہوتی ہے جو ایک طرح سے ایک personalization کا ایک effect دے رہی ہوتی ہے سو اگر ہم recommender systems کی بات نہ کریں سو what were the other options recommender system سے پہلے کون سے approaches ہوتے تھے سو before computers we would consult a friend or a relative کہ i'm going to buy a product مجھے کون سا product لینا چاہیے ہم generally ایسے لوگوں کو ڈونتے جو پہلے سے اس طرح کے products use کر چکے ہیں اور ان کی feedback لیتے before investing into something obtaining information from a trusted third party کوئی ایسی third party جس کو ہم trust کرتے ہیں کوئی organization ہم اس کو consult کرتے کسی expert کی recommendations آپ consider کر سکتے ہیں we would make a search on the internet and that would give us some results like the top cameras or the top movies and that would give us some results جس میں ہم اپنی choice کی item یا product جو we could have looked into the top n lists جو مختلف magazines publish کرتی ہیں top 10 movies top 10 actors top 10 products تو اس میں سے بھی ہم اپنے choice کی چیز پھر آگے دیکھ سکتے ہیں ہم ہمارے لئے top 10 top 15 20 میں ڈھونا وہ relatively آسان ہو گیا تو generally these are the approaches that are being followed اگر ہم recommender systems نہ use کریں یا recommender systems سے پہلے یہ approaches use ہوتی تھی so the job of recommender system was to automate this process کہ ہم اس process کو ایسے بنائیں کہ seamlessly user field نہ کریں اور اس کے preferences کو مجھنظر رکھتے ہوئے ہم اس کو acclimated list of choices present کریں اور اس اور دو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو مختلف کام ہو رہے ہیں ہم friend کو consult کر سکتے ہیں ہم expert سے opinion لے سکتے ہیں ہم analyst کو دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کون ایسی چیزیں ہیں جو ہم automate کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو automate کر لیں so that would be the objective of that recommender system کہ ہم اس کے طرح وہ property جو ہے وہ achieve کر لیں جس سے ہمیں limited set of options جو ہیں وہ recommend ہو recommender system جیسے ہم نے بات کی مختلف جگہوں پہ آپ کو اس کا use ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ لیں amazon میں if you are کہ اس نے identify کر لی کہ آپ کس سر بکس میں interested ہیں اور اس کے مطابق آپ کو اور books recommend کر رہا ہے so آپ کو سارے books میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ ایک specific field کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا specific reading interests ہیں آپ کے so you might most probably بی interested in these books also the same way ہم youtube میں دیکھتے ہیں کہ as we start watching a video ہمیں اور videos recommend ہوتی ہیں یہاں پہ right side kolumn میں اور اس کا objective یہ ہوتا ہے کہ we cannot browse through millions of videos that are uploaded every day but we can actually look into these videos which are very much similar to the video that we are currently watching یہاں تک تو ہم نے یہ establish کر لیا کہ recommender systems کرتے کیا ہیں اور اس کی ضرورت کیوں ہے so recommender systems آپ کے بحاف پہ short listing کرتے ہیں items کی یا services کی اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ information overload ہے اور ہمارے لئے سارے services کو پرادکس کو مینویلی خود parse کرنا possible نہیں ہے so recommender systems یہ کرتے ہیں کہ آپ جو جو activities ایک platform کی اوپر perform کرتے ہیں وہ آپ کی choices کو store کر رہا ہوتا ہے اور اس کے past experience کے طور پہ وہ ایک طرح سے آپ کے بارے میں آپ کی personality آپ likes dislikes آپ کی interest کے بارے میں learn کر رہا جتنا اس کے پاس data زیادہ ہوگا جتنا آپ اس platform پہ آپ نے زیادہ time گزار رہا ہوگا اتنی آپ کے بارے میں اس کی predictions بہتر ہوں گی اور اتنے وہ آپ کو زیادہ related items جو وہ recommend کرے گا so there is a problem at the earlier stages جب آپ کا data اتنا خاص نہیں اور یہ model اس لئے effective ہے یہ جو ہمیں recommend کرتے ہیں وہ اس لئے ہمارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ ہماری interest جو ہے وہ relatively stable ہوتی ہے وہ اتنی overnight change نہیں کرتی مطلعہ میرے اگر آج کوئی book search کی ہے تو اگر دو دن کے بعد میں پھر amazon پہ جاتا ہوں سو اس کوئی تو recommend me books based on the book that i have searched previously اور ان دو دنوں میں میرا interest most probably نہیں بدلا ہوگا سو i would still be looking for books around the same category تو اس طرح سے ہماری interest جو ہے وہ relatively stable ہوتی ہے they do change لیکن کافی زیادہ time کے بعد اور کافی دریفٹ آتا رہتا ہے the same way the recommender systems are also updating their preferences کیونکہ ہمارا past data store ہو رہا ہوتا ہے اس کے پاس اگر ہم اس کے main internal working کو دیکھیں تو what recommender system does is that it has a list of all the users and what are the portfolios or interest of those users تو we can think of it as a function of u cross i کے u co i کی اوپر mapping ہوتی ہے and based on that we get some ratings and that rating is going to be appropriateness of their choice based on our profile for example اگر ہمارے پاس یہ item ہے اور اس کی تین properties ہیں so for the first one it has got a value of 3 for and for the third property it has got a value of 2 اور یہ ہمارے user کی کچھ properties ہیں اب یہ user کی properties جو ہیں اس کا vector same ہونا چاہیے کیونکہ we are going to perform some mathematical operations on these vectors تو اگر یہ property recommend کرتی ہے کہ اس movie کے اندر comedy کتنی ہے if all the items are movies so the first property let's say suggest کہ اس movie کے اندر comedy کتنی ہے so out of 5 ہم نے comedy کو 3 rate کیا ہے یہاں پہ اس user نے اس سے پہلے جتنی movies دیکھی ہوں گی اور جو اس کی choices ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی کوئی value رکھ لیں کہ let's say اس user کی liking ہے comedy کے لئے that is 4 and assume کہ all these values are out of 5 یہ جو second property ہے یہ let's say dialogues کے اوپر based ہے and let's say this user is not very fond of dialogues so یہاں پہ اس کی value آگئی of dialogues اور یہاں پہ یہ movie جو ہے let's say this property represents different use of technology اور یہ user جو ہے he is also into somewhat into technology تو اس کی value یہاں پہ 3 ہے تو یہ اس کا vector ہوگا for these 3 categories اور ہمارے پاس جتنے بھی movies ہوں گے وہ سارے انہی تین properties پہ بیسٹ ہوں گی اب اگر ہم اس user کا اس item کے ساتھ let's say this is the tth item اس کے ساتھ ہم اس کا let's say dot product نے so ہمارے پاس value کیا گی 4 into 3 plus 1 into 4 plus 3 into 1 تو اس کی جو combined value ہوگی وہ تب ہی بڑی value ہوگی جب یہاں پہ اور یہاں پہ corresponding values جو ہیں جنہیں آپس میں multiply ہونا ہے وہ دونوں values اگر بڑی ہوں گی تو اس لحاظ سے ہمارے لئے اس user کی recommendations ہیں اس score بڑھا آئے گا اور ہم اس کو sorting کر لیں تو that would be more appropriate for that specific user جس کی rating value جتنی بڑی ہوگی the most appropriate choice would have a value close to five اور جو value zero کے قریب ہوں گی وہ least appropriate ہوں گی تو اگر ہم اس value کے اوپر ان کی sorting کر لیں اس کے اوپر ایک cut off لگا دیں so all the top let's say 10 15 items or all the items that have a value above 4 وہ ہم اس user کو recommend کر سکتے ہیں تو although this is not the exact working لیکن تھوڑا سا آپ کو idea دینے کے لیے یہ example کے طور پر use کیا ہے کہ اس طرح سے ہم user کی choice کو in the form of past history اس کو بھی کچھ numbers کے form میں store کر لیتے ہیں جو items ہیں movies products books بغیرہ جو بھی ہیں ان کی properties بھی numbers کے form میں store کرتے ہیں کچھ mathematical operations perform کرتے ہیں اس سے ہمارے پاس ایک value آئے گی وہ value suggest کرے گی کہ یہ item جو ہے اس user کے لیے کتنا appropriate ہے کتنا favorable ہے تو ایک user کے لیے بہت سارے items کے ہمارے پاس list آ جائے گی ہم اس personalization ہے کہ یہ جو tith item ہے جس کا اس user کے لیے ایک score آیا ہے یہ اگلے user کے لیے کچھ اور score آئے گا یہ item کچھ users کے لیے top کی list میں آئے گا اس سے ان models کی جو usefulness ہے کافی زیادہ highlight ہوتی ہے کہ یہ ہر user کو personalized items جو سجیسٹ کرتے ہیں سو اگر ہم اس کو compare کریں again against search results کہ ہم recommender use systems use نہ کریں اور جو چیز ہمیں پسند ہو اس کے لیے ہم ایک search کی query دے دیں 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 پرابلم is کہ اگر 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 سجیسٹ کہ give me comedy books with such and so properties ہمیں search engine کچھ results دے گا and no doubt وہ results relevant ہوں گے اس query کے ساتھ related ہوں گے problem اس کے ساتھ کیا ہوگی کہ وہ related تو ہیں لیکن personalized نہیں ہے وہ query جو میں نے دی ہے وہ دنیا میں کسی اور کونے میں کوئی اور بندہ بیٹھا ہوگا اس کو بھی اس query کے اوپر exactly same results ملیں گے so the results are not personalized for example if the query is best 2014 movie to watch یہ ہم سب کو if I'm an 8 year old or an adult I'm going to get exactly the same results لیکن ہماری likings جو ہیں وہ same نہیں ہو سکتی ہیں for an 8 year old the best 2014 movie is going to مختلف ہوسکتے ہیں ان کے results مختلف ہونے چاہیے search engine یہ کام نہیں کرتا وہ relatedness دیکھتا ہے اور وہ relatedness جو ہے with respect to query ہوتی ہے اور irrespective of the person who is putting in that query تو اس وجہ سے we may not consider the results of search query as optimum because they are not customized according to our needs there are different types of recommender systems based on which their internal working is slightly different and we are going to look into that in the next video